دوستو سردیاں جا رہی ہیں اور گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو گرمیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہمارے بال جو ہیں وہ فریزی سے ہو جاتے ہیں جارو نواں ہو جاتے ہیں بالوں میں شائن نہیں ہوتی اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی گروت نہیں ہو رہی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ہیر گروت سیرم شیئر کرنے والی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اس کے اندر یوز کرنے والے ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ قسم کی چیزیں ہیں آپ مارکٹ سے ہیر سیرم تو یوز کرتے ہی ہوگے ہزار دو ہزار تک وہ آپ کو ملتا ہوگا لیکن آپ کو وہ ریزرڈ نہیں دیتا ہوگا جو ریزرڈ یہ سیرم دے گا لیکن اس کے لئے آپ کو اس ریمیڈی کو کچھ ٹائم اپلائی کرنا ہوگا تب ہی آپ کو بیس ریزرڈ ملے گے تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ریمیڈی کو سب سے پہلے ویڈیو کو لائی کو چیزیں کو سبسکرائب کر لیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پتیلہ لے لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی ایڈ کرنا ہے ایک گلاس پکانی کیوں ایڈ کرنا ہے یہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو تو ایک گلاس آپ نے پانی ایڈ کر لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو بوائل کریں گے تو یہ بالکل آدھا رہ جائے گا تو آپ نے ایک گلاس پانی لازمی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دو چمچ کے قریب اس کے اندر رائس یعنی کہ چاول ایڈ کرنے ہے چاول آپ کے پاس جو بھی ہے نا آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہے چاول بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں پہ شائن لانے کے لیے چاول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ لوگوں نے دو چمچ چاول جو ہے وہ اس پانی کے اندر ایڈ کر لینے ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دوسری چیز وہ کیا ہے وہ ہے فینیو ریک سیڈ یعنی کے میتھی دانا دوستو میتھی دانا بالوں کے گروت کے لیے بھی بہت بیس مانا جاتا ہے بالوں کے جتنے بھی پرابلم سے اگر آپ کے بال جادو نما ہو گئے ہیں آپ کے بال جو ہے وہ دموہے ہو گئے ہیں یہ ان کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے تو آپ نے دو جمج بار کے اس کے اندر فینیو گریگ سیڈ یعنی کی میتھی دانا ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے ایک اور جیز ایڈ کرنی ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی فلیک سیڈ یعنی کے السی کے بیچ تو آپ لوگوں نے دو جمج بار کے اس کے اندر السی کے بیچ ایڈ کرنے ہیں یہ جیل کا کام کرے گی ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے دو جمج السی کے بیچ بھی اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں اگر آپ اسے آپ یہ پوچھیں کن میں سے کوئی سی ہم ایک چیز سکپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گی بلکل نہیں اس ٹیمیڈی کو اسی طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے بنانا ہے اور لگانا ہے آگے چل کے لگانے کا طریقہ میں اس کو آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک گلاس مانی ہم نے ڈالا تھا تو ایک کپ رہ جائے ایک کپ رہ جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اتار لینا ہے لیکن زیادہ فلیم کو آپ نے تیز بھی نہیں رکھنا اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کو گرم گرمی آپ لوگوں نے چھان لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر السی کے بیچ ایڈ کیوئے ہیں تو السی کے بیچ جو ہیں اگر یہ پڑا رہے گا تو یہ بلکل جل کی طرح ہو جائے گا تو یہ چھاننے آسانی سے نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے گرم گرمی اس کو چھان لینا ہے اس کو چھان لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر زیتون کا تیل ایڈ کرنا ہے یعنی یہ آلیف آئل ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ایک سے دو چمچ اس کے اندر زیتون کا تیل ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے پھر آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی زیتون کا تیل بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کے بال ڈل ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بہت بہترین مانا جاتا ہے تو آپ نے ایک سے دو چمچ زیتون کا تیل سکندر ایڈ کرنا ہے پھر اچھے تھی کہ اس کو مکس کرنا ہے تو یہ جی ہماری جیل بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل نیچرل اور بہت ہی بہترین قسم کی جیل ہماری ریڈی ہوئی ہے اب آپ خود سوچیں کہ سکندر ہم نے جتنی بھی چیزیں یوز کی ہیں ایڈ کی ہیں وہ ساری بہت زیادہ پاورفل ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریزرٹ دو نبر ہوں گے لیکن اس کو آپ لوگوں نے کچھ ٹائم یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں آپ لوگ ایک دو بر یوز کرتے ہو پھر اس ریمیڈی کو چھوٹ دیتے ہو کہ اس کے ریزرٹ نہیں ہے آپ نے کم از کم اس کو دو سے تین ہفتے یوز کرنا ہے تب ہی آپ کو بیس ریزرٹس ملے گی اب جی لگانے کا طریقہ دیان سے سننا ہے سب سے پہلی بات آپ کے بال بلکل صاف ہونے چاہیے بالوں میں تیل لگاوا نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے نہانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے روٹس یعنی جڑوں میں اپلائی کرنا ہے روٹس سے لے کر انڈز تک آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو کوم کرنا ہے کوئی اڑا وغیر آپ کے بالوں میں نہیں ہونا چاہیے تب آپ لوگوں نے سیرم کو اپلائی کرنا ہے سیرم کو اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ جیسے کنگی کرتے ہیں اوپر سے نیچے کی جانب اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں کنگی کرنی ہے سیرم کو اپلائی کرنے کے بعد تاکہ یہ سیرم اچھے طریقے سے آپ کے بالوں میں اپلائی ہو جائے اور کوئی بھی بال آپ کا جو ہے وہ خوشک نہ ہو ٹھیک ہے ایک گھنٹہ اس کو آپ نے اپنے بالوں میں لگاوا چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں بہت خوبصورت سی شائن ہوگی چمک ہوگی آپ کے بال جو ہیں وہ ایسے لگے گا جیسے کیریٹین وغیرہ کروایا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو لازمی اون کریں اپنا ڈیر سا حیال رکھیے گا اور میرے اس چینل کا بھی تو جاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ